موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ بھی کچھ ٹھیک تھا کہ آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے صحت اور تندرستی کے ساتھ آمین سم آمین تو جی مورننگ ہو چکی تھی بچے سکول جا چکے تھے اب یہاں پر جو تھا وہ میں اپنے ہزبینڈ کا ناشتہ بنا رہی تھی آج انہی نے مجھ سے کہا تھا کہ انہی نے شامی کباب کے ساتھ سینوچ بنا کے کھانا ہے تو جی یہ چیز میں نے نکال لیا تھا اور شامی ان کے لئے بنا کے دے رہی تھی اپنے لئے میں نے آج سوچا تھا کہ میں انڈا ہی کھاؤں گی ان کے لئے میں نے یہ دو بنا لیے تھے شامی کباب اور جو وہ اپنی براؤن بریڈ لیتے ہیں اسی کے ساتھ میں دوں گی تو یہ میں ان کو ساتھ ساتھ دیکھیں بریڈ بھی سیک رہی ہوں میرے دیکھیں بریڈ میں میں نے بلکل میتوے پر آپ کو آئل نظر نہیں آ رہا ہوگا میں ان کو ایسے ہی دیتی ہوں خود بھی بغیر آئل کے لیتی ہوں اور ان کو بھی بغیر آئل کے ہی دیتی ہوں بلکہ ہماری شامی کباب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ آئل میں نہیں بنے ہیں ہم لوگ بہت کم آئل یوز کرتے ہیں کیونکہ آئل آپ کی صحت کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے وہ آپ کے ہارٹ پر جا کے جم جاتا ہے تو آپ آئل کم سے کم یوز کیا کریں اور جب آئل یوز بھی کریں تو ہمیشہ اچھی کالیٹی کو آئل یوز کریں تو جی یہاں پر دیکھیں یہ میں نے شامی کباب ہو گئے تھے تو میں نے اس کے اندر نکال کے اس کو پھیلا دیا تھا اوپر سے میں چیز لگا کے دے دوں گی خورم بہت شوق سے چیز کھاتے ہیں یوشہ خورم ہو گئے یہ لوگ چیز بہت شوق سے لیتے ہیں مجھے چیز بلکل بھی نہیں پسند ہے میں کافی کم کھاتی ہوں میں چیز رول وغیرہ تو کھا لیتی ہوں لیکن میں سینوچ میں یا برگر وغیرہ میں چیز بلکل نہیں لیتی ہوں اور ولیا بھی بلکل نہیں لیتی ہیں لیکن باقی یہ کہ اس شل کبھی لے لیتی ہیں کبھی نہیں لیکن یوشہ اور خورم کو چیز بہت پسند ہے تو بس اب اسی طرح سے اس کو میں سیک لوں گی اور تھوڑا سا میں اس کو کرسپی کر دوں گی اس کے بعد پھر میں ان کو دے دوں گی اب یہاں پر بس میں ایک چوٹی سی بات کہوں گی کیونکہ میرے ایک ریلیٹیوز ہوتے ہیں جن کے ابھی بیٹے کی ینگ کی ڈیر تو یہ وہ مشکل سے شاید انیس سال کا ہوگا سیکنڈ ڈیر میں پڑھتا تھا وہ بچہ تو اس کی جو ہے وہ کار ایکسیٹنٹ میں ہوئی تھی وہی ہاں سپیڈ میں بہت جا رہے تھے وہ لوگ اور مطلب ایکسیٹنٹ ایسا تھا کہ وہ آن دا سپوٹ ہی دونوں مر گئے تھے تو بس مطلب بچے جو ہوتے ہیں جو ینگ ہو جاتے ہیں ان کو اس بات کا احساس کم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے جو ہیں جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ بہت ان کو یاد کرتے ہیں یا مس کرتے ہیں والدین کیونکہ ابھی بھی جو اس بچے کی والدہ ہیں وہ ان کو نیند کے انجیکشن دیے جاتے ہیں اس لئے کہ وہ جیسا ہی ہوش میں آتی ہیں تو وہ اپنے بیٹے کا نام لے کے زور زور سے پچکنے لگتی ہیں تو پھر اس وجہ سے ان کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے ان کو نیند کے انجیکشن دی ہیں تو ان کی حالت ہے کہ مجھے ہوتا ہے کہ یعنی بچے جو ہیں اس بات کو سوچتے ہیں نہیں میں بھی کڑی میں کبھی کبھی ہوتی ہوں نا خورم کے ساتھ تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ ٹرک کے سامنے سے اتنی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے وہاں سے بائک نکال کے لے جاتے ہیں تو میں خورم سے کہتی ہوں کہ لوگوں کبھی لائف کی بلکل کیا نہیں ہوتی ہے کہ کس طرح سے ٹرک کے سامنے سے جا رہے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے مطلب بمپر کے ساتھ ٹکرا گئے اور گاڑی سے ٹکرا گئے اس لئے کہ وہ لوگ بہت چھوٹی جگہوں سے گاڑی سے نکال لیتے ہیں ضرور مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ بائک والے ہی کی غلطی ہوتی ہے لیکن یہ کہ آپ بائک پر ہوتے ہیں تو آپ زیادہ رسکی ہوتے ہیں اس لئے کہ آپ ہر طرف سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں گاڑی میں تو یہ بہتا ہے کہ پھر بھی آپ اندر ہیں تو آپ پھر بھی بچ سکتے ہیں لیکن بائک تو یہ ہوتا ہے آپ گرے تو خدا نہ گرے آپ کسی بھی ایسی چیز کے آگے آگئے تو آپ کے زندگی ختم ہوگئے یا فٹ پاتھ کے آپ ٹکرا آگئے کیونکہ ہیلمٹ بھی نہیں بیندتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے بچے اکثر میں دیکھتی ہوں ایسے ہی بائک چلا رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے لئے یہ لڑکی ہوتے ہیں سترہ اٹھارہ سال کے جو بائک چلا رہے ہوتے ہیں اور اتنی پتلی پتلی جگہوں سے اتنی تیزی سے نکال کے لے کے جائے تو میں کہوں گی کہ مطلب دیکھیں بمپر والے نے اگر آپ کو مار دیا ہے تو اس کی تو جان بخش گئی لیکن آپ بمپر کے نیچے آ جاتے ہیں تو آپ کی جان چلی جاتے ہیں تو اپنے لئے کیئر کریں کسی ایسی بمپر کے آگے سے نہ گزریں یا پتلی جگہوں سے نہ لیتے ہیں یا گاڑی بہت تیز نہ چلائیں کیونکہ والدین کے لئے اولاد کا غم جو ہوتا ہے وہ بہت سادہ ہوتا ہے تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب کی اولاد کا کو کسی کو بھی اولاد کا غم نہ دے آمین تو یہاں پر جو تھا وہ خورم کا میں نے بنا دیا تھا سینڈوچ اور اب میں اپنے لئے کر رہی تھی یہ میں نے چائے بنا لی تھی اور چائے کے ساتھ پس میں نے ایک پیس لے لیا تھا جس کو پر میں نے مکھن لگا لیا تھا اس وقت میں ابھی کوئی دن نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی اور چیز لوں تو میں نے اس کے ساتھ جو تھا وہ مکھن ایک پیس پر لگا لیا تھا اور میں وہی لے رہی تھی بعد میں یہ کہ میں پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ میں انڈا وغیرہ لے لوں گی لیکن ابھی جو ہے وہ میں بس ایک پیس کے ساتھ ہی ناشتہ کر رہی تھی جو تھی وہ ککنگ بہت زیادہ نہیں کرنی تھی میں نے سوچا تھا آج دال چامل بناؤں گی تو میں کھڑی مصور کی دال بنانے کا سوچ رہی تھی تو اس کو پکانا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا دال چامل تو خیر ویسی بہت ایزی پیزی سوچتے ہیں بڑی آسانی سوچ جلدی سے جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں تو ٹینشن فری تھی آج کے ککنگ اتنی خاص نہیں کرنی ہے یوں شاوٹ کر آگئے تھے تو میں نے ایک انڈا اپنے لیے بنا لیا تھا اور ایک انڈا میں نے اپنے بیٹے کے لیے بنا دیا تھا ہم دونوں جو تھے وہ اس وقت دیر سے ناشتہ کر رہے تھے اس لیے کہ یوں شا تو خیر اٹھے دیر سے تھے لیکن میرا صبح میں بلکل موٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے پیس کھا لیا تھا لیکن بس جب بیٹا میرا اٹھا تھا پھر میں نے کہا چلو اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ناشتہ لے ہی لیتی ہوں تو پھر میں نے دو انڈے بنا لیے تھے اور اب ہم دونوں ناشتہ کریں گے آئیے آپ بھی آئیے اور ہمیں ساتھ ناشتہ کریں گے اچھا میرے بچوں کو بہت یہ ہوتا ہے کہ جب یہ والنڈا کھاتے وہ لوگ ہافٹ رائے تو ان کو زیادہ تا ہی ہوتا ہے کہ اس کی زردی بلکل نہ ٹوٹے تو مجھے بہت احتیاط کرنے پڑتی ہے کہ بچوں کی زردی نہ ٹوٹے اس لیے کہ بچوں کی زردی ٹوٹ جائے کسی ایک کی بھی ٹوٹ جائے تو وہ کہتا ہے میں نے یہ والنڈا نہیں لینا یہ والنڈا اپنے کسی اور کو دے دیں اور اتفاق خیرس آئی کہ بچوں کا تو میں بہت احتیاط سے شاید اتارتی ہوں تو ان کی زردی بلکل نہیں ٹوٹی لیکن میری اپنے لئے جب میں بناتے ہوں تو میری اکثری زردی ٹوٹ جاتی ہے خیر اب یہاں پر ہم باہر آگئے تھے ہم بچوں کو سکول سے لینے آئے تھے اور پھر میرے ہزبنڈ کو اپنے کام یاد آگئے اب ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمیں ساتھ ساتھ لے کے گھومتے رہتے ہیں اس لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جوں وہ واپسی پر نہ لینے جاؤں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے تو والی اب بہت ضد کر کے گئی ہوتی ہیں کہ آپ نے لازمی آنا ہے بابا کے ساتھ تب مجھے جانا پڑتا ہے ابھی بھی یہاں پر یہ ہوا کہ ان کو کھیں کام سے جانا تھا یہ ہمیں ساتھ لے کر آگئے اب یہاں پر جو تھا ان کو چائے پی نہیں تھی کسی کا بیٹھ کر رہے تھے تو انہیں نے کہا چلو یہاں سے چائے پی لیتے ہیں اب انہیں نے دو کپ مانگا لیے تھے ایک میرات اور ایک خورم کا تھا کیونکہ بچے تو چائے پیئیں گے نہیں تو جی یہاں سے پھر ان کو جس سے کام تھا اس کی کال آگئی تھی تو ان کو وہیں جانا تھا تو خورم جو تھے وہ بس آ کر بیٹھ گئے تھے اب بچے بھی اور میں بھی ساتھ 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 ان کے گھومیں گے کیونکہ پھر ان کو جب تام ہوتے تو پھر اگر ہم کہیں جابیر ہوتے اور راستے میں ان کا کسی کلائنٹ کا پھون آجائے تو بھائی پھر جب تک وہ کام ہوتا نہیں ہے ہم ساتھ ساتھ گھونتے رہتے ہیں میرے بچے اور میں تو خیر آدھی ہو چکے ان چیزوں کے اب خورم چلے گئے تھے تو بچے بھوکے ہو رہے تھے کیونکہ یہ سکول سے آئے تھے تو پھر میں نے ان لوگوں کو کہتا تو ہم لوگ سامنے سے جو جا کے چپس بغیرہ لے لو تو وہ لوگ چپس لے کر آگئے تھے اور خورم جو تھے وہ جب گئے تھے تو کسی کام سے جو گئے تھے ترکے تو پھر وہاں سے واپسی پر جو تھے وہ انہی نے کچھ پھل شل بھی لے لیے تھے کیونکہ یہ راڈو کا ایریا یہاں پر پھل بغیرہ کافی اچھے مل جاتے ہیں تو بس میں نے ان سے کہہ دیا تھا میں نے کہا تھا آپ جب آئیے کا کام کر کے تو پھر آپ راستے سے پھل بھی لیتے ہوئے آئیے گا تو یہاں پر یہ لوگ چپس لے کر آئی تھیں اور میں ان کو زیادہ اس طرح کہ چپس کھانے نہیں دیتی ہوں لیکن ابھی بچے بھوکے ہو رہے تھے تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا تھا کہ تم لوگ جاؤ جا کے ابھی چپس لے آؤ پھر گھر میں تو کھانا پکا ہوئے پھر انشاءاللہ گھر جائیں گے تو کھانا کھائیں گے اب یہ شل اتار کے دوبارہ چلی گئی تھی کیونکہ ان کو جو چپس چاہیے تھے وہ نہیں لے کر آئی تھی تو پھر وہ بس دیکھ رہی تھی اور اپنے پسند کے چپس لے کر آ رہی تھی اب ہم جو تھے وہ گھر آ گئے تھے میں نے کھڑی مسور کی دال بنائی بھی تھی سیلڈ بنا لیا تھا اور اس کے ساتھ ایک میں نے بڑی مزیدار سی نا مرچیں تلیمی تھی بہت مزے کی مرچیں ہوتی ہیں آپ بھی اس اسٹائل سے بنا کے دیکھے گا دال چاول وغیرہ کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے یہ سمپل سی مرچیں میں نے یہ تیز مرچیں لیتی ابھی میں اس میں آپ کو دکھاتی ہوں جس میں مرچیں آ رہی ہیں یہ وہی مرچیں جس کو میں ساتھ میں لے کے کھا رہی ہوں تو یہ جو مرچیں بڑی آرام سے بڑی اچھی طرح سو جاتی ہے میں نے دیکھیں یہ ری وہ مرچ اس کو میں نے دیکھیں مسالہ لگا کے بی سے کٹ لگایا اور میں نے اس کو مسالہ لگا کے اور اس کو جو ہے وہ میں نے بہت بہت کم آئل میں اور اس کو بنا لیا تھا تل لیا تھا یعنی کہ میں نے اور ہلکی آنچ پہ تلا تھا تو دیکھیں یہ جو سوفٹ ہے گی اور بہت مزے کی ہوتی ہے یہ اتنی سوفٹ سی ہوتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے یہ ہے لائک چکلٹ اور یہ ہے لائک چکلٹ بھائی سردیاں ختم ہو گئیں کراچی میں اور یہ لوگ جو ہیں وہ چوکلٹ آئس کریم لے کر آئی ہیں دیکھو گر گئی بیٹے گر گئی ٹوٹی ہوگی اب یہ بھائیہ کھا رہی ہیں بلکل کراچی سے سردی ختم ہو گئی یہ دیکھوں نہیں کہا ارے واہ یہ تو بہت اچھی آئلٹ بنائی آپ نے ماشاءاللہ اور اس کا تھوڑا سا موہ ٹیڑا ہو گیا اچھی ہے بہت اچھی بنائی بہت بہتا کجھ سے دیکھر دیکھ کر بنایا یہ یہ بھائی ایسکریم نوش فرمائیں گی اب اور جو جی ٹائم جو ہے وہ نو بج رہے ہیں اور یہ رات کے ہیں اور اب بس یہ کھاتے ہی سونے لیتے ہیں گی چلو بھائی یہ ماما کی ہے یہ بھائیہ کی ہے یہ بھائیہ کو دے دو اس لئے کہ بھائیہ پر وہ تو اس کی میلٹ ہو جائے گی ابھی تو چاہیہ آپ فرمچ چلیں سردیاں کو کرتے ہیں بھائی بھائی اور گرمیوں کی کرتے ہیں ولکم بلکل بس ہونکتے ہیں دوبارہ آجائیں بھائیہ تو فروری کا سٹارٹ ہے تو چلیں بھائی میں آسکریم انجوائی کرتی ہوں بچے بھی کریں اس کے باپ پھر یہ لوگ سونے لیتے ہیں یہ ہم نے یہ والی آشو کھائے لیا تو جی یہاں پر گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور ایسکرین کا دور دوبارہ سے چل پڑا ہے بچے وہی ایسکرین بغیرہ کھا رہے تھے اور میں بھی کھا رہی تھے ایسکرین تو مجھے بہت پسند ہے تو جی آج کی ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ بوکس سے ضرور بتائیے گا اپنی ویڈیو کو پس میں یہیں پر اینڈ کروں گی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کریں رکھئے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیال مجھے میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے صبح کے آغاز کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ